ہلو ایفری بان ہیت مبارک ہماری آج ہیت ہے ادھر کافی سارے لوگوں نے کل بھی منائی ہے بارت میں لیکن ہم لوگ آج منا رہے ہیں تو ابھی بس میں نے تھوڑا سا کام کی ہے کھانوارا بنائی ہے اور اس کے بعد میں نے مارکٹ جانے کچھ ضروری چیزیں نہیں ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اپنی ہیت کس طرح سے منائی ہے اور کس طرح سے اب فیملی کے ساتھ مناؤں گی تو سب سے پہلے تو اٹھتے ہی کچھنگا گام اس کی فکر تھی تو کھانا تیار کیا اور اب میں آپ کو لے چلتی ہوں اور دکھاتی ہوں کہ میں نے آج اید مینی ہمارا کیا ہے اور یہ میں اس وقت سیویوں کا زردہ بنا رہی ہوں اور ساسا نہاری پک رہی ہے نہاری کا کافی سارا کام میں نے رات کو کر لیا تھا اور اب بس تھوڑی دیر اس کو پکا کے تو پھر میں نے اس کو پیاس کا تڑکہ لگانا ہے اور یہ دوسری طرح سیویوں کا بٹر میلٹ ہو رہا ہے یہ انڈہ میں نے ناشتے کیلئے رکھا ہے اپنے ناشتے کیلئے اور یہ چاش بن رہی ہے زردے کیلئے اور یہ کچھنگا محس ہے جو میں ساری ککنگ کرنے کے بعد ٹھیک کروں گی اس کو صفائی کروں گی تو یہ ادھر سیویوں کا زیادہ تیار ہو گیا ہے ابھی میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی مجھے یہ بہت پساند ہے اور میری کوشش ہوتی کہ میں ہاری عید پہ یہ ضرور بنا ہوں تو ایک روایتی ڈیش ہے بہت مزے کی لگتی ہے اور یہ اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد میں نے اسی کڑاہی کو دھو کر تو اس میں میں نے چکن روست پکانے کیونکہ چکن روست کھلے برطن میں زیادہ اچھا بنتا ہے اور کڑاہی میں سالن بھی اور چکن روست بہت ایزی ہوتا ہے بنانا تو یہ جناب ہماری گرم گرم سوئیاں ریڈی ہیں مزے کی ابھی میں ان کا ناشتہ کروں گی ساتھ بھائل ایک اور چائے لوں گی اور باقی پھر دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد ایزا ڈیزرٹ کھائی جائیں گے اور یہ میں نے یہاں پہ چکن روست بھی پکنے کیلئے رکھ دیا ہے اس کو میں نے رات کو میرینیٹ کیا تھا شان کا جو چکن تکا مسال ہے اسے میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دیا تھا تو دوسری طرف یہ نہاری آرمونسٹ ریڈی ہو چلی ہے اس کو بھی میں ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہوں اور روست کو بس یہ جلدی تیار ہو جاتا ہے اس کو پکا کے جب گھل جائے گا تو اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے تاکہ اس میں جو ایکسرا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور پھر میں نے کچن کو کلین کرنا ہے اور یہ میں نے روست بھائی ہو کر یہ روست بھن رہا ہے چکن روست اور یہ ہماری نہاری آلمونسٹ ریڈی ہے اس کو تڑکا لگانا ہے اور اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گی تو جائے ماری پیلی دیش ہے چکن تکا یہ میں نے سیویوں کی تھی سیویوں کی ضرمائشتیں کیلئے اور یہ بچوں کی برمائشتیں ہیں نہاری اور یہ بہت مستلہ یمی بنی ہے یہ میں آپ کو تو کھا بھی دیتی ہوں یہ بہت بہت یمی بنی ہے بلکل جیسے لاہور کی مشہور نہاری ہوتی ہے نا مجھے وہ محمدی کی نہاری بہت پسان ہے اور خیم فلیور ہے یہ بھی ویسی بنی ہے تو ابھی یہ کچن میں کافی میس ہو گیا ہے لیکن ابھی میں لیٹ ہو رہی ہوں تو میں آ کے یہ سارا سمیٹ ہوں گی تو ابھی میں نے ایک خیر سلون جانا ہے اور اس کے بعد میں نے کچھ چیزیں نہیں ہے مارکٹ سے اور پھر شاہم کو ہم لوگ انبائٹیڈ ہیں ایک فیملی کی طرف یہ میرا بیگ روم ہے یہ بھی ابھی تھوڑا سا سیٹ کیا اور باقی ہونے والا ہے ابھی جیسے کہ ہم لوگ نے گھر میں شیفٹ ہوئے کچھ دن پہلے تو بلکہ کچھ منت پہلے اور جیسے ہی شیفٹ ہوئے میں پاکستان چلی گی تو سیٹنگ ابھی پوری طرح سے نہیں ہوئی تو ابھی میں ساست کروں گی اور ساست آپ کو دکھاتی جاؤں گی تو یہ میں گھر کے باہر آ گئی ہوں مہت دیارا سٹریٹ رہی ہوئے ہیں موسم بھی آج بہت دیار ہے ابھی میں نے اوبر بک رہی ہے تو ابھی میں اوبر کبیٹ کریں جیسے ہی آتی ہے میں مرکٹ چلی جاؤں گی آج یہ میرا گھر ہے یہ اپنے مارکٹ آگئی ہیں یہ گھر کے پاس ہی آرمیڈیل مارکٹ ہے یہاں پہ سب چیزوں کی دکانیں ضرورت کا سب کچھ مل جاتا ہے بیوٹی سالون بھی ہے اور گروسری ویرہ بھی ہم لوگ یہیں سے کر لیتے ہیں تو ابھی میں تھوڑا سا پھیروں گی اپنا کام کروں گی اور یہ اب میں اپنے ہسپن کے ساتھ آگئی ہوں کیک شاپ پہ ہم لوگ نے کیک لینا تھا جس فیملی نے پاکستانی فیملی نے انوائٹ کیا ہے ان کے گھر لے جانے کیلئے جہاں پہ بڑی زبدست کلیکشن تھی یہ اسٹریلیا کی بہت فیمس پیکری ہے یہ والا کیک میں نے اپنے لیے لیا تھا یہ جو میں ابھی دکھا رہی ہوں یہ بھی بہت مزے کا تھا تو یہ چیز کیک پیکری ہے جو بہت فیمس ہے اور اس کے کیک بہت مزے کے فریش ہوتے ہیں اور بے تو ہشہ ورائٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنی پساند کا ایزیلی سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہ کارس اور بیگز ہو گیا ہیں برٹے کارس ہیں اور یہاں پہ یہ بڑے کیک پڑے میں ہیں بہت زبدست بنے ہوئے تھے دیکھنے میں بڑے یمی بہت اچھے لگ رہے تھے اور یہ اب ہم گھر آگئے ہیں یہ کیک ہے جو میں نے خرید آیا اور اس پہ ہم نے عید مبارک لکھوا لیا تھا یہ اپنے لیے لیا تھا اور یہ فیملی کی طرف لے جانے کے لیے تو پاس اب ہم تھوڑی دیر میں نکلیں گے اور یہ بس میں تھوڑا سا عید کے لیے تیار ہو گئی ہوں اور بلکل سیمپل کوئی میک اپ نہیں ہے کچھ بھی نہیں کیا میں نے سوائے لیپسٹک لگانے کے کیونکہ ابھی لیٹ ہو رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ میک اپ کو سکیپ کر دیا جائے بس میں نے ایرنگز پہنے ہیں اور الکی بل کسی جولری پہنی ہیں سیلور کلر میں کیونکہ میرا ڈریس بلیک کلر میں ہے تو آپ دیکھلے ڈریس سا کریں تو بس اب ہم جا رہے ہیں ایک فیملی کی طرف انوائٹیڈ ہے تو یہ میری سیمپل سی آٹھٹ ہے نیٹ کی بلیک شرٹ ہے کرنکل کا دوٹہ ہے اور جائچٹ کا ٹراؤلر ہے شاید اس میں کچھ بہتر نظر آ رہا ہوں تو یہ تھا آج کا عید کا دن ابھی تھوڑی در پہلے میں پاکستانی فیملی کے گھر سے واپس آئی ہوں تو بہت ہموش سی عید تھی یہ اور میرا دل نہیں کیا کہ میں زیادہ تیار ہوں میں نے صرف لیپسٹک لگائی اور ہلکی سی جولری پہنی تھی کہ کسی کے گھر جانا تھا اپنے گھر میں تو وہ بھی ضرورت نہیں کرنے کی اور بس فیملی کے لیے کھانے بنائے کچھ اور اسی طرح سے تو عید کے موقع پہ پاکستان بہت زیادہ یاد ہوتا ہے وہاں بھی جو چاند رات کا مزا ہے عید کا مزا ہے وہ آپ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں چلے جائے تو آپ میس کرتے ہیں اور وہ مزا نہیں ہے تو خیر لیکن اسی طرح سے ہے آپ تو بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہم ادھر آسٹریلیا میں عید منا رہے ہیں تو جو جاننے والی پاکستانی فیملیز ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں تاکہ کچھ تو پتا چلے کہ عید ہے تو بس ابھی میں ہائیں تھکی ہوئی اور اب میں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی ہوں یہ ابھی میں نے پاکستان سے آکے تھوڑی سیٹنگ کی ہے تو اس کو میں نے تھوڑا اور سیٹ کرنا ہے دو چاہ تین میں تو میں سبھی میں میک اپ ساف کروں گی اور اس کے بعد پھر ریسٹ کیونکہ یہاں پہ کافی رات ہو چکی ہے رات کے ٹین تھرٹی ہو چکے ہیں تو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو تو یہ میں روم میں واپس آگئی ہوں ابھی میں بس اپنی لپسٹک ساف کروں گی اور جو میک اپ ریموور میں یوز کرتی ہوں وہ یہ والا ہے پیورٹی کا یہ آئل بیسٹ میک اپ ریموور ہے اور جو آئل بیسٹ میک اپ ریموور ہوتے ہیں وہ بہت اچھے سے میک اپ کو ساف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو نیل پولش ریموور ہے سیلی ہنسن کا یہ بیسٹ ہے میں نے بہت سارے یوز کی ہیں لیکن یہ بیسٹ ہے سب سے اچھا ہے اور ڈیوٹرنٹ میں ہار منت یہ ہی لیتی ہوں ڈاپ کا مجھے یہ پسند ہے اور باقی جو پرفیوم مجھے پسند ہے جو میں یوز کرتی ہوں یہ ایلیزبت آرڈن کا فیف ترنیو ہے اور دوسرا جو مجھے پسند ہے وہ کول وارٹر ہے ڈیویڈ آف کا کول وارٹر ہے اور بس یہ میرے پرشیس پڑے ہوئے ہیں اور یہ سکین کے رینج ہے یہ ٹرمالوجیکا سکین کے رینج ہے بیسٹ ہے ہر طرح کی سکین کے لیے اور بس یہ میرا تھوڑا بہت سامان پڑا ہوئے ہیں یہ آرٹیفیشل جونری ہے ابھی میں نے کچھ پینی بھی ہوئی ہے اور یہ باقی یہ ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھکا بلوگ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو فیملی پرنٹس میں شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے